اسلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک بڑی شاندار اور فنٹیبلس ریسپی لے کر خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ دم بیف پلاو کی ریسپی ہے دم بیف پلاو کیسے بنتا ہے کس طرح اس کا جو گوشت ہے وہ بلکل ایک دم ٹنڈر ہو جاتا ہے اور دانا دانا آپ کا کھل جاتا ہے آپ کو تمام راز فاش کریں گے اس ریسپی میں ریسپی کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اب تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب ہی جائے گا تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلو گوشت اس کے اندر ہم نے جو بوٹیاں لیا ہے وہ کچھ بون لیس ہے کچھ اس کے در ہڈی والا گوشت ہے اور کچھ سینے والا گوشت ہے اس کو آپ نے شامل کر دینا ہے ایک پریشر ککر میں اور شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم لیسن ادرک کے پیسٹ کو تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا اس کے اندر دارچینی کے ٹکڑے ڈالیں پانچ سے چھے لونگ اس میں شامل کریں گے ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں گے دردرہ کٹا ہوا سکر دھنیا اور ساتھ ساتھ اس میں مزید شامل کریں گے دو سے تین بڑی الائچی اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سونف ہے ون ٹی سپون کے بعد اس کے اندر نمک شامل کریں گے تقریباً یہ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون نمک بھر کے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اور پانی کو بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے پانی شامل کریں گے ہم اس میں دو لیٹر ایک سٹنڈرڈ میرمنٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک کلو گوشت ہو اور ایک کلو چاول ہو تو آپ اس کے اندر دو لیٹر پانی شامل کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو باقی کا نمک ہے وہ ہم جب چاول کی تیاری ہوگی جو پلاون ت مکس کر لیں گے پریشر کوکر لگا دیں گے اور اس کا جو ویسل اس پر رکھ دیں گے پانس سے چھ منٹ بعد آپ کا ویسل بجنا سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ویسل بجنے کے تقریباً بارہ منٹ اس کو دینے تاکہ آپ کا گوشت اچھے طریقے سے ٹینڈر اور جوسی ہو جائے تو دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ بنانا ہے اس کے لئے تقریباً ڈیٹ کے لئے ہم نے آئلی ہے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فائنلی اچھی کٹنگ کر دی کے اس کو شامل کر دیا ہے تاکہ اس کے اندر ایک زبردست سٹیسٹ بن جائے اور ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو براؤن کریں گے لائٹ جیسی براؤن ہونا لگے آپ کا پیاز تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر کو لیکن پیاز کو آپ نے تھوڑا سا لائٹ براؤن رکھنا ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں اسی طریقے سے اور ساتھ ساتھ ٹیمارٹر شامل کی ہم نے تقریباً دو بڑے سائز کے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں تک کہ یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ڈن ہو جائیں تو اچھے طریقے سے جب یہ پک جائیں اسی پرسنٹ اس کا تیار ہو جائے مکس ہو جائیں ایک مسالہ بننا شروع ہو جائے اس کے اندر کلر آنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں بھر کے ڈالیں ون ٹی سپون تقریباً لیس اندر کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون بھر کے تقریباً یہ سبز میرش کا پیسٹ تھا بہترین ٹیسٹ اور فلیور لے کر آئے گیا آپ کی ریس پی کے اندر ایک تم آپ کا دم بیف پر یعنی جو ہے لا جواب طریقے سے تیار ہوگی ساتھ 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 اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹی سپون نمک کے بھر کے باقی ساتھ 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 میں شامل کریں گے دو ٹی سپون ہی اس کے اندر لال ملس جو کہ دھڑا مرچ ہوتی ہے موٹی کوٹی ہوئی اب مثال یہ آپ نے اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ یہاں تک ایک بہترین ٹی کے سے اس کا روگن نکلانے شروع ہو جائے جب آپ کو لگے کہ پانس سے دس منٹ گزر چک اور ایک بہترین سا اس کے اندر روگن تیار ہونا شروع ہو گیا پھر آپ نے جو ہے اس کے اندر جو آپ کی یقنی تیار ہوئی تھی پریشر کے اندر اس کو شامل کر دینا ہے لیکن دھیان رہے کہ آپ نے جو پانی ہے یقنی کا تقریباً دو لٹر پورا رکھنا ہے جیسے ہم نے اس میں شامل کیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر املی کا پلپ ڈالیں گے اور املی کا پلپ ڈالنے کے بعد جو ہماری بوٹیاں نکلی تھی وہ اس کو اس میں شامل کر دیں گے دو طریقے ہوتے ہیں اس ریسپ اور روگن جو آپ کا آئل بنا ہوئا ہے اس کے اندر اس کی بنائی کر لیں یا آپ سمپلی اس کو اس کے اندر ڈال دیں دونوں ہی طریقوں سے دم بیف بریانی بہترین طریقے سے ہماری تیار ہوتی ہے فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے جیسے اس کے اندر بوائلنا شروع ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پدینا شامل کریں گے پدینا اس کے اندر ایک بہترین دم بیف بریانی کے اندر آپ کو ٹیسٹ لے کر آئے گا اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ایک لیمن اچھ ط طریقے سے نچوڑ دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو جو چاول ہے وہ نہیں ٹوٹے گا بہترین کھلا کھلا آپ کو دانا بنے گا اور وہ جڑے گا بھی نہیں اب اس ہات بوائلنگ جو آپ کا یقنی تیار ہوئی ہے اس کے اندر آپ شامل کریں گے ایک کلو چاول جو کہ ہم نے کچھی باسپتری کے لیے تھے اور اس کو ہم نے ایک گھنٹے تک اچھے طریقے سے پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا اس کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ چاول کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں کوئی چاول کا دانہ رہ نہ جائے کیونکہ اسی کے اندر برکت ہوتی ہے یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو فلیم جو ہے وہ کر دینا ہے ہائی صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے کہ آپ کو یہ چاول ہے وہ اچھے طریقے اس پانی کو ابزورپ کر لے تو یہاں پر جیسے اس کے اندر بوائل آنا شروع ہوا تو ہم نے اس کو ڈھاپ دیا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کافی حد تک اس نے پانی کو جز پڑ لیا ہے صرف تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ آپ کا جو ہے پانی موجود ہے اب یہ پانی کب ختم ہوگا یہ آپ کا جب ختم ہوگا جب آپ اس کو دم دیں گے اس سے پہلے آپ چاول کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چاول آپ کو نیچے لگے نا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر شامل کیا ہے خوشک پدینہ جو کہ پاڈر فارم میں ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بہترین ٹیسٹ آئے گا بہترین خوشبو آپ کی چاول کے اندر بنے گی اور جب آپ اس کا ایک ایک بائٹ لیں گے ایک ایک چمچ بھر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوئی بہت مزا دے گا دم بھی پر یعنی تو یہاں پر ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دیا اس کو اچھے سے کور کر دیا اور نیچے پھیل جائے گی بہترین طریقے سے ہمارا کھلہ کھلہ چاول تیار ہے بوٹیاں اچھے طریقے سے ٹینڈڑ ہو چکی ہیں اب آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ریسپی ہماری مکمل طور پر کیسی تیار ہوئی ہے تو آئیے اس کو آپ کرتے ہیں ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ساوسٹیس پلیٹ کا انتخاب کیا ہے تو دیکھیں بہترین طریقے سے ہمارا جو ہے کھلہ کھلہ رائس تیار ہے جو کہ دم بیف پلاؤ گی یہ ریسپی مکمل طور پر اس کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی اس کے اندھڑا مرچ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سبز مرچ کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور ساسن بلیک پیپر کا بھی ایک بہترین لا جواب آپ کو دم بیف پلاؤ یعنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک بہترین سا آپ کو جو ریشددار گوشت تیار ہے آپ ایک ایک بوٹی جب اس کو ایک ایک چمچ کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا بہت زیادہ ریچ فلیور ہے اس کے اندر آپ نے بھی دم بیف پلاؤ کی ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی امید کرتا ہوں آپ سے کوئی ویڈیو پسند ہی ہوگی اب تک کیلئے اتنی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل خیال رکھیں اللہ حافظ